آگے پڑھیں گے اور بات کرتے ہیں ایک اور نتیجوں کی پہلی تماہی میں کمنس کے نتیجے آئے اور آئے میں چار پرسنٹ سے زیادہ کی بڑھوتری رہی وہیں منافع میں تیتیس پرسنٹ کا اچھال آیا ہے ساتھی مارجنگ کی بات کریں تو وہاں پر بھی صدہار دیکھنے کو ملا اس بار کے نتیجوں گروت آٹلوپ پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں کمپنی کے ایم ڈی اشوت رام جی اشوت جی تھانکیو سو مچ ایڈی ناو سو دیش کو سمیت دینے کے لیے کافی شاندات ہم بس دیکھنے کو ملے پہلی تماہی میں اور پیرنٹ کمپنی کی نیگٹیو پرسنٹری تھی اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اس بار آپ کے نتیجے اچھے تھے اور اس کے علاوہ آپ نے کہا ہے کہ ایفرونی فائیف کے لیے آپ بارہ سے چودہ پرسنٹ کی آپ ڈبل ڈیجٹ گروت بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا سمجھائیے سر یہ گروت آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کیا کچھ ڈرائیب کرے گا اس گروت کو ہمارا گائیڈنس رہا ہے کہ انڈیا کا بزنس 2x of gdp گرو کرے گا اور سب انڈکیشنز یہی ہیں کہ 2x یا بیٹر ہی گرو ہوگا اس کے مین ریزنز ہیں کہ انڈیا کا gdp اچھا گرو کر رہا ہے انفرسٹرکچر میں گورنمنٹ کا سپینڈنگ بہت ہی well planned اور ٹھیک طرح سے ہو رہا ہے اور جہاں بھی انفرسٹرکچر کا سپینڈنگ ہوتا ہے وہ وہ market segments جیسے کہ road ہو یا construction ہو یا mining defense marine power سب جگہ پہ commins کے products use ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں بہت confidence ہے کہ جیسے پچھلے تین یا چار سال میں ہوا ہے ویسے ہی یہ سال اور future میں بھی commins کا business 2x of gdp سے better ہی گرو ہوگا اشوت جی خاص طور پر اگر ہم margin کی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ gross margin record level پہ رہے ہیں لیکن آپ نے خاص طور پر یہ کہا ہے کہ یہ record high margin sustain کرنا تھوڑا چنوٹی پون ہے کیونکہ commodity price ایک بہت بڑا factor اس میں نبھا رہے ہیں اور ان کی increase ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ یہاں sustain ہونا مشکل ہے تو پھر اب اس margin کو لے کر آپ کا نظریہ کیا بن رہا ہے کس طرح کی آگے trends دیکھ رہے ہیں اگر آپ ہمارے historical numbers آپ نے دیکھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ historically 16 to 20% یہ range میں fluctuate ہوئے ہیں اور ابھی range 22 to 24% سے بھی جاتا ہے وہ کیونکہ 3 variables سب ہمارے favorable ہیں commodities low ہے mix favorable ہے pricing کا impact ہم نے pass on جو کیا ہے وہ بھی ہم pass on کر پائے ہیں اور اس کو sustain کر پائے ہیں اور ہم نے cost کے اوپر control اچھا رکھا ہے تو یہ وجہ سے perfect storm of good news ہے اور اس کے وجہ سے margins اتنے بڑھ گئے ہیں future میں ایسا ہمیں لگتا ہے کہ margins اور reasonable ہو جائیں گے لیکن پھر بھی historical level جو ہے اس سے بہتر رہیں گے 20 to 2% وہ range میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ range سے better ہم maintain کر پائیں جو باہر سے competition جو ہے commodities بھی اگر weak ہو گئیں demand cycle change ہوتا ہے تو mix change ہوتا ہے تو یہ سب variables کو mind میں رکھتے ہوئے پھر بھی ہمیں confidence ہے کہ جو historical profitability levels ہے اس سے تو better ہم maintain کر پائیں گے لیکن جو record profitable levels ہوں جو ہم جو achieve کر چکے ہیں last 2 quarters میں کیا وہ sustain کر پائیں گے مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ تھوڑا difficult ہے جیسے ہم جیسا competition زیادہ intense ہو جائے گا سب آپ نے کہا کہ آپ short term میں کچھ دکتیں دیکھ رہے ہیں cp cb 4 plus transition period جتنا بھی سمجھ لگے گا اس دورہ مناث آپ کچھ دکتیں بھی دیکھ رہے ہیں آگے کے لیے mid سے long term کی اگر بات کریں تو demand growth outlook کیسی نظر آ دی آپ کو demand outlook بہت ہی solid ہے medium term میں order books full ہیں ابھی اور market سے demand بہت اچھا لگ رہا ہے especially domestic market میں exports market پچھلے quarter میں bottom out ہوئے ہیں اور ابھی تھوڑے بڑھنے چالو ہوئے ہیں لیکن پھر بھی بہت ہی بہت global crisis چل رہی ہیں تو difficult ہے انداز لگانا کہ کتنا growth مل پائے گا وہ یہ time frame میں لیکن امید تو یہی ہے اور ہم نے products بھی launch کیے ہیں اس کو support کرنے کے لیے کہ medium term میں وہ market بھی pickup ہو جائے گا اور اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا ٹھیک ہے تو margin اور growth outlook کو بھی لے کر management کافی positive یہاں پر sound کر رہی ہے شوٹ جی بہت دھنیواد آپ کا آج اپنا قیمتی سمیہ ہمیں دینے کے لیے نتیجہ پر بات کے لیے اور ایک بہت پھر سے آنے والے تیماہی کے لیے بھی آپ کو بہت بہت شکہ ہم نے تو یہ تھے company کے management comments india شاندار نتیجے کل ہم نے دیکھا کہ stock میں اچھی تیزی بھی تھی آج بھی مضبوطی کے ساتھ یہ stock کاروبار کر رہا اور اس پر دیکھیں دن کے اوپری سطر پر trade کر رہا ہے 3760 کے پاس یہاں پر آدھتی جی آپ سے سوال ہوگا comments india پر شاندار تیجی نتیجوں کے بعد دیکھنے کو ملی ابھی آپ کا کیا نظریہ بن رہا ہے کیونکہ پچھلے کافی سمیہ سے stock میں تھوڑا دباو بھی تھا لیکن نتیجوں کے بعد جو تیزی کی آرہی ہے اس میں کیا انٹری کرنے کی سلا دیں گے دیکھیں stock تھوڑا سا بولٹائل ہے کافی ٹائم سے اس میں almost 10-20% کا move up or down دیکھنے کا مل رہا ہے تو اس میں level-based approach follow کریں گے اس میں جو breakout آرہا ہے وہ 3920 پہ آرہا ہے تو اگر 3920 cross کرتا ہے تو buy کر سکتے ہیں stop loss رہے گا 3850 کا اور target رہے گا سے لے گے 4030